پنجاب کے باگی منطری نفجوت سنگھ صدو کے استیفہ دینے کے بعد راجنی تک گتی ویڈیاں ایک تم سے تیج ہو گئی ہیں نفجوت صدو کے استیفے کے ایک دن بعد مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کی پردھان منطری نرندر موڈی سے ملاقات کو کافی مطپورن مانا جا رہا ہے ادھر لوگ انصاف پارٹی کے پردھان سیمرجیت سنگھ بینس نے نفجوت صدو کو ایک ور فیل دو یار بائیس کے چناب میں مکہ منطری کے روپ میں پیش کرنے کا پرستاب رکھا ہے نفجوت صدو کے استیفے سے کانگرس کے آدھا درجن ویدائی کو کی منطری منڈل میں جگہ ملنے کی امید کو پھر سے جگہ دیا ہے دوستوں آج ہم پنجاب کی راجنیتی سے جڑے ان سب ہی مددوں پر بات کریں گے نویدن ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کے تاجہ راجنیتی خالات پر اپنی ٹپنی بھی کمنٹ باکس میں ضرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت صدو کے پنجاب منطری منڈل سے استیفہ دینے کے ایک دن بعد مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ اور پردھان منطری نرندر موڈی کی ملاقات کو راجنیتی کے گلیاروں میں اہم مانا جارہا ہے سب ہم بار کو کیپٹن امرندر سنگھ نے سنسد بھون میں پردھان منطری نرندر موڈی سے ملاقات کی کیپٹن امرندر سنگھ پچھلے مہینے بھی نرندر موڈی سے ملنے دلی گئے تھے لیکن پردھان منطری نرندر موڈی کے ویدیش دورے پر چلے جانے کی قارن ملاقات نہیں ہو سکی تھی سنسد بھون کے باہر پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کیپٹن امرندر سنگھ نے اسے سد بھاونہ ملاقات بتایا کیپٹن امرندر سنگھ نے کہا کہ دوبارہ پردھان منطری بننے کے بعد وہ نرندر موڈی سے ملنے کے لیے آئے تھے یہ تو واسطب میں بہت اچھی بات ہے لوگ سنتر میں ایسا ہی ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا کہاں ہے پوچھا جا رہا ہے کہ کانگرس کے اور کی سنتا یا مکہ منطری نے پردھان منطری نرندر موڈی کے پرتی ایسی سد بھاونہ دکھائی ہے رائنیتی کے جان کر کیپٹن امرندر سنگھ اور نرندر موڈی کی ملاقات کو نفجوت صدو کے دو ویرودیوں کی سد بھاونہ کے روپ میں دیکھ رہے ہیں ادھر لوگ انصاف پارٹی کے پردھان سمرجیت سنگھ بیش نے نفجوت صدو کے استیفے کو ادھورہ بتایا ہے سمرجیت بیش نے کہا کہ نفجوت صدو کو کانگرس پارٹی سے بھی استیفہ دے دینا چاہیے بیش نے کہا کہ کانگرس میں ہر ایک ایماندر انسان کا دم گھٹتا ہے سمرجیت بیش نے ایک بر پھر نفجوت صدو کو اپنی پارٹی میں آنے کا نیوتہ دیا سمرجیت بیش نے کہا کہ دوزار بائش کا چناف نفجوت صدو کو مکہ منطری کے چیرے کے روپے پیش کر کے لڑیں گے سمرجیت بیش نے کہا کہ یہ کانگرس کلچر ہے کہ کھوٹالے کے اروپی منطری رانا گرجیت سنگھ کو آخیر تک بچانے کے پریاس کے جاتے ہیں اور بھرشتہ چار کا ویروت کرنے والے نفجوت صدو کو استیفہ دینے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے نفجوت صدو کے استیفہ دینے کے بعد رانا گرجیت سنگھ سمیت آدھا درجن کانگرس ویدائکوں کی منطری منڈل میں جگہ ملنے کی امید پھر سے جگ گئی ہے رانا گرجیت سنگھ کے پاس بجلی سنچائی اور خنن منطرالے تھا کنفلکٹ آف انٹریسٹ کے ایک معاملے میں فسنے کے بعد راہل گاندی کے نردیش پر رانا گرجیت کو استیفہ دینا پڑا تھا اس بچ معاملے کی جانچ کے لیے گٹھت جسٹس جی ایس نارنگ کمیشن نے رانا گرجیت سنگھ کو کلین چٹ دے دی ہے کلین چٹ ملنے کے بعد رانا گرجیت سنگھ دوبارہ منطری منڈل میں جگہ ملنے کی آس لگا کر بیٹھے ہیں اس کے علاوہ راندیب سنگھ ناپا، رکیش پانڈے سرجیت سنگھ دیمان، سریندر ڈاور، سنگت سنگھ گل جین اور نتھو رام بھی کیبنٹ میں جگہ پانے کے لیے بیتاب ہیں رکیش پانڈے سنیورٹی کے ادھار پر منطری پت پر دعوی جتا رہے ہیں سنگت سنگھ گل جین پچھڑی جاتی اور نتھو رام انسوچی جاتی سے سبند رکھنے کے قرار امید لگا کر بیٹھے ہیں راندیب سنگھ ناپا کسی سمیں کیپٹن ویرودی پرتاب سنگھ باجوا کے نجدیک تھے بعد میں راندیب ناپا کیپٹن کے ساتھ آگئے تھے اور وفاداری بدلنے کے انعام کی امید کر رہے ہیں لیکن اس بات کی سنبھاونا کم ہے کہ مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ ایدھان سوا اپچناف سے پہلے منطری منڈل میں فیر بدل کرنے کا جوکم لیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد